اسلام علیکم بچوں کیسے آپ لوگ ٹھیک ہو بچوں میں میرے کرتا ہم لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہیں کہ بچوں آج کی ویڈیو ماری بہت زیادہ امپورٹن ہے آج ہم بات کرنے لگے ہیں بچے کافی دنوں سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ سر یہ بتائیں کہ جو انٹر کا فرسٹ ایر اور سیکنڈ ایر کا ریزلٹ ہے ایک تو وہ کب آ رہے ہیں اس کے اوپر آلریڈی میں بتا چکا ہوں کہ بیس اکتوبر کو انشاءاللہ سیکنڈ ایر کا آ رہے ہیں اور ستارہ نومبر کو جو ہے وہ فرسٹ ایر کا ریزلٹ آ رہے ہیں ساتھ ساتھ بچے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ سر یہ بتائیں کہ ہمارا ریزلٹ جو ہے وہ کس طریقے سے تیار کیا گیا ہے کہیں ایسے ہو تو نہیں ہے کہ جس طریقے سے میٹرک کا نائن ٹیم کا ریزلٹ ہمارا بہت برا آیا ہے تقریباً جو ہے فیفٹی پسنٹ کے رون ووٹا ہے کیا انٹر کے اندر بھی ایسے ہے کیا انٹر کے اندر بھی بچوں کو فیل کیا گیا ہے یا نہیں اور سر ہمارے پیپر کی جو مارکنگ ہے وہ کیسے ہوئی ہے کیا ہمارے ایکسٹر قیسن جو تھے وہ چیک ہوئے ہیں کیا اگر ہم نے تھوڑا بہت صحیح لکھا تھا تو اس کو ٹھیک کیا ہے یا نہیں یا سر وہ جو تین چار نمبر سے بچہ فیل ہو رہا ہوتا ہے اگر وہ ہمارے نمبر نہیں بن رہے تھے توٹل تو کیا سر اس کو ایڈ کر کے ہمیں پاس کر دیا جائے گا اور کیا سر ایسا بھی ہے کہ اگر ہمارے اس پوز کریں پارٹ ون کے اندر اچھے مارکس ہیں تو کیا اس کی بیس پہ ہمیں پارٹ ٹو میں پاس کر دیں گے یا نہیں بچوں آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے بچوں میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ پیپر مارکنگ یہ ہے بیٹا کہ ایک تو ہنڈے پسنٹ یہ کنفرم ہے کہ آپ لوگ کا جو کوئی ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کیا گیا ہے اس کو غلط نہیں کیا گیا ہاں جو کوئی ٹھیک گلت تھا اس کو غلط کیا گیا یہاں ایک چیز میں آپ لوگ کے ساتھ بڑے انٹریسٹنگ ہے جو شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل جب ہم آپ کے پیپر مارک کرتے ہیں تو بچوں بیسیکلی ہمارے اوپر نے ایک ہیڈ ہوتا ہے اب ہم چونکہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کے ٹیچرز ہوتے ہیں جو آپ کے پیپر مارک کرتے ہیں گورنمنٹ کے بھی کرتے ہیں لیکن گورنمنٹ کے جو ٹیچرز ہیں وہ موسٹلی آتے ہی نہیں ہیں تو پرائیویٹ کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں پرائیویٹ وہ بہت زیادہ آج کل مارکنگ کر رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جو ہیڈ ہوتا ہے اب وہ گورنمنٹ کالیج کا ہوتا ہے یا گورنمنٹ سکول سے ہوتا ہے تو وہ بڑا سخت ہوتا ہے وہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں ہم لوگ جو ایکزیمنر ہوتے ہیں سب ایکزیمنر آپ کے پیپر چیک کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر بہت زیادہ سختی کرتا ہے میز اگر ہم نے کوئی پیپر صحیح سے چیک نہ کیا ہو تو وہ پورے جو ہال میں جتنے بھی ٹیچرز بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سامنے بلا کے انچی انچی ہماری مسٹیک بتاتا ہے کہ یہ دیکھیں آپ نے یہاں یہ صحیح چیک نہیں کیا یہ کہاں سے آپ نے بڑھایا تو اس لیے میں نے وہاں میں بہت سارے ٹیچرز کو یہاں تک کے دیکھا ہے کہ بک کھول کے بھی آپ کے ماشاءاللہ صحیح سے پیپر چیک کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انفارچنٹلی وہ کوئیسن بھی آپ لوگوں کا روم ہو جاتا ہے جس میں تھوڑی بہت آپ نے صحیح لکھا ہے چونکہ وہ جو سکیم ہوتی ہے اس کے ایکارڈنگ آپ نے وہ صحیح نہیں لکھا ہوتا جس کی وجہ سے وہ جو کوئیسن ہے وہ آپ کا روم ہو جاتا ہے اس میں سے یا آپ کو آدھا نمبر مل رہا ہوتا ہے یا ایک نمبر حالانکہ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہو کہ اس میں سے دو نمبر ملیں گے تو یہ ضرور ہے اس میں کہ جو چیز ٹھیک ہے بس صرف وہ ٹھیک کی گئی ہے اگر آپ نے غلط لکھا ہے اگر آپ کا کونسپٹ صحیح نہیں تھا کیونکہ میں نے پیپر چیک کی ہیں فسٹ ایر اور سیکنڈ ایر لہور بوڑ گئے پورا پورا پیپر بچوں آپ لوگوں نے لکھا ہوا تھا بٹ الحمدللہ سارا غلہ تھا جس کی وجہ سے وہ سارا جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے بچہ اس میں بڑی مشکل سے کسی کے ایم سی گیوز میں چھے نمبر تھے کسی کے ساتھ تھے اور سبجیکٹیو کے اندر شورٹ کا حسن بھی لکھے ہوئے ہیں سارے لانگ بھی لکھے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ بچہ فیل ہو رہا تھا اور وہ فیل ہو گیا ہے میں اس کو پاس ہی نہیں کر سکتا تھا ایون کے یہاں تک کہ یہ بھی تھا جب ہم نے پیپر مارک کیے تھے کرونا کے اندر تو اس میں یہ تھا کہ جی اگر کوئی بچہ فیل ہو رہا ہے تو آپ اس کو تین نمبر دے کے پاس کر سکتے ہیں دو دے کے ایک دے کے اس دفعہ جو کی تھی اس کے اندر وہ بھی مینشن نہیں تھا تو کوئی ٹیچر اگر اپنے مرضی سے ایک یا دو نمبر دینا چاہتا تھا تو دے سکتا تھا اگر بورڈ کی طرح سے ایسی اس دفعہ کوئی انسٹرکشن نہیں تھی کہ جی ان کو تین نمبر دے کے بھی پاس کر دو تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے بچے فیل ہو جائیں ایک ایک یا دو دو تین تین نمبر سے کیونکہ کچھ ٹیچرز نے تو ایڈجیسٹ کر لیا تھا کچھ ٹیچرز نے ایسا نہیں کیا اگر ہم لوگ بات کریں آپ لوگ کے جو ایکسٹر کوئیسنز ہوتے ہیں یا وہ بالکل ایکسٹر کوئیسن آپ لوگ کا چیک ہوتا ہے اور اس کے آپ کو مارکس نہیں ملتے ہیں ہم ایکسٹر اس کو بولتے ہیں جو آپ لوگ کا غلط ہو جاتے ہیں اگر آپ کا غلط نہیں ہوا کوئیسنز تو ہم لوگ جو ہے وہ سارے صحیح کر دیتے ہیں اور اگر آپ کے سکسٹین شورٹ پیسنز آپ نے صحیح کرنے تھے سکسٹین مارکس کے تو وہ آپ کو سکسٹین میں سے سکسٹین ملتے ہیں ایکسٹر شورٹ ہو لانگ ہو وہ چیک ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں جو ایک اور موسٹ ایمپورٹنٹ یہ پیسنز تھا آپ لوگ کا کہ اگر فرسٹ ایر میں اچھے نمبر ہے تو کیا سیکنڈ ایر میں پاس کرتے ہیں حالانکہ اس کے اوپر میری بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں اوریڈی میں آپ لوگوں کو ادا جکا ہوں کہ جب بھی آپ کا کسی سبجیکٹ کا ریزلٹ تیار کیا جاتے ہیں اگر کیمسٹری کا تیار کرنا ہے یا میت کا تیار کرنا ہے یا اُلتو کا کرنا ہے تو بیٹا وہ دونوں سبجیکٹس کے جو مارکس ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ملایا جاتا ہے اور ان کو ملانے کے بعد اگر تو 33% بنتے ہیں تو آپ لوگ کو پاس کر دیا گیا ہے آپ فیل نہیں ہو آگا تو آپ لوگ کو گھبرانے کی ضرور نہیں ہے تو بچو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کا جو ریزلٹ ہے وہ اچھا ہے گا آپ لوگ پریشان نہ ہوں اپنے لئے بھی دعا کریں میرے لئے دعا کیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ